موسیقی سچ کیا ہے اور ایک بہتر دنیا کا خواب کیا ہے اور کیا اس خواب کے لیے جدو جہد کرنا جائز ہے اور کس کا کیا سچ ہے کون سا سچ یہ یہ یا یہ سچ تمام جنگوں کا انڈ ریزلٹ کیا ہوا آج میں جس کتاب کا ریویو کر رہا ہوں یا ریویو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس سے لکھا ہے مستنصر حسین تارر صاحب نے اور تارر صاحب کا یہ شورہ افاق نوول ہے جس کا نام ہے راک راک نوول جو ہے یہ سن 2003 میں شائع ہوا اور بلا شبہ اس کا شمار اردو کے بڑے نوولز میں کیا جا سکتا ہے راک کی کہانی جو ہے یہ پاکستان کی کہانی ہے راک کی کہانی جو ہے یہ ہماری تاریخ اور ہماری تحزیب کی کہانی ہے سب سے پہلے اگر اس نوول کی ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے پچاس سالوں کا آہاتہ کرتی ہے جو کمو بیش 1947 سے لے کر 1990 کی دہائی تک چلتی ہے اور اس نوول میں تارر صاحب نے کھل کر ان مسائل کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور ہمارے معاشرے کی زبو حالی کا شکار بنے تارر صاحب نہ صرف ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ اور وہ ادارے اور وہ طاقتور حلقے جنہوں نے وہ مسائل پیدا کیے ان کی طرح بھی وہ نشان دہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بنیادی طور پر راک نوول جو ہے یہ سکوتے ڈھاکہ کے بیک ڈراؤپ میں لکھا گیا 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا تو وہ کیا محرکات تھے وہ کیا اناثر تھے جو اس سانیے کا باعث بنے اور کس طرح سے اس واقعے نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو لسانی نسلی اور قومیت کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش رہے جنہوں نے آگے چل کر 1965 اور 1971 جیسی جنگوں کا سبب بنے اگر ایک نظر اس نوول کے موضوعات پر ڈالی جائے تو اس نوول میں آپ کو ہندوستان کا بٹوارہ نظر آئے گا بٹوارے کے موقع پر جو کمیونل وائلنس تھی جو قتل و غارت ہے لوٹ خسوٹ تھی خاص طور پر شہر لاہور کے اندر وہ نظر آئے گی لوگوں کی اپنی ثقافت سے دوری ہے کلچرل ایلینیشن ہے آئیڈنٹیٹی کرائیسز ہے قومیت اور لسانیت کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش رہے پھر پاکستان کے بالائی علاقوں میں بڑھتی ہوئی جو بنیاد پرستی تھی ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی تھی اور کس طرح سے ہمارے ہاں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روہ رکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو اس نوول میں نظر آئے گا تو بنیادی طور پر راک نوول جو ہے یہ پاکستان کے سوشل اور پولٹیکل کینوز کے حوالے سے ایک کومنٹری ہے اور ان تمام موضوعات کو ایک کہانی میں سمونا اور ایک کتاب میں پریزنٹ کرنا یہ یقینی طور پر طارر صاحب جیسے بڑے رائٹر کا ہی کمال ہو سکتا ہے اس نوول کے حوالے سے طارر صاحب ایک جگہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ راک ایک ایسے علمیہ کے بارے میں تھا جس نے پورے ملک کو متاثر کیا جس نے مسلمانوں کی پاکستانیوں کی تاریخ پدل ڈالی میں کبھی مشرق کی پاکستان نہیں گیا تھا مگر اس خطے سے میری روحانی وبستگی ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے اندر مشرق پاکستان کی الہدگی کا کھاؤ ہے پچھلی کئی ویڈیوز میں طارر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے بات کی جا چکی ہے جنہیں میں یہاں پہ دھوڑانا نہیں چاہتا لیکن اس نوول کو پڑھنے کے بعد میں طارر صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک عدیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا جو اخلاقی فرض ہے اس سے مکمل طور پر اس نوول میں پورا کیا ہے اور اس نوول کے آغاز میں ہی وہ مجید امجد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس نوول کے کرداروں پر بات کی جائے اور اس کی کہانی کی طرف آیا جائے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ اس نوول کا جو ٹائٹل ہے جو انوان ہے راک وہ کسیز کو ڈپیکٹ کرتا ہے اور کسیز کی طرف وہ نشاندہ ہی کرتا ہے اس کے لیے آپ کو مستنصر حسین طارر کی ذاتی زندگی کو دیکھنا پڑے گا طارر صاحب جو تھے وہ لاہور کے علاقے گوال منڈی میں رہا کرتے تھے اور مشن ہائی سکول رنگ محل میں جاتے تھے اور گوال منڈی کے اردگرد کا جو بہت سا علاقہ تھا جس میں نسبت روڈ ہے گروہ ارجنگر ہے گاندی سکوئر ہے آگے چل کر موچی گیٹ ہے شالمی کا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ جو تھا پارٹیشن کے ٹائم پر یہ سارا ہندو ڈومینیٹڈ ایریا تھا تو خاص طور پر شالمی کے علاقے میں ہندووں کی اور ہندو تاجروں کی بڑی کثیر تعداد تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ لاہور ہندوستان کا حصہ بنے گا لیکن جب ایسا نہ ہوا تو اس پورے علاقے کو شالمی کے علاقے کو آگ لگا دی گئی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں محسور کر لیا تھا قلعہ بند کر لیا تھا اور جب آگ لگائی گئی تو وہ آگ جو تھی وہ کم و بیش دو سے تین ہفتوں تک وہ جلتی رہی تو تارٹ صاحب جو کہ گوال منڈی میں رہتے تھے تو وہ کہتے کہ ہم اپنے گھر کی بالائی منزل پر سوتے تھے اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے تو صبح جب ہم سو کر اٹھتے تھے تو اس آگ کی جو راک ہے وہ ہمارے چہروں پر پڑی ہوتی تھی اور ہمارے بستر اور چادریں اور جو کھیس تھے ان کی اوپر وہ راک پڑی ہوتی تھی اور ہماری والدہ کو ان کو صاف کرنے میں ان کی سفائی کرنے میں بڑی تنگی اور دشواری کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا تھا تو راک جو ہے بنیادی طور پر ایک دور کے ختم ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور ایک نئے دور کے آغاز کی نوید سناتا ہے اور اسی راک کی سیاہی سے وہ داستان لکھی جاتی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر جو داستان ہے جو کہانی ہے جو روداد ہے وہ اسی راک کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے میں تھوڑا سا کتاب سے پڑھنا چاہوں گا اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے مشاہد کا ایک کردار ہے اس حوالے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مشاہد کے گھر کے عید گرد ہندو لوگوں کے اکثریت تھی گروہ ارجنگر کرشنہ گلی اور گاندی سکوئر ایسے علاقے تھے جن میں ان کی بہوں کی ڈولیاں اتنی تھی جن کے سہنوں میں ان کے بزرگوں کے جنازے اٹھے تھے کہ وہ اتنی ہی لہوری تھے جتنے کہ وہ جو ان کے گھروں کو آگ لگا کر انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ وہ تھے جن کے گھروں کو جلندر اور امرت سر میں آگ لگا دی گئی اور ان میں سے کچھ بلکل مبحوص الحواس تھے ان کے کافلے لٹے تھے ان کی بہنوں کو ان کے سامنے ننگا کیا گیا تھا اور وہ اندے ہو چکے تھے اور وہ اگرچہ شیکسپیر کو نہیں جانتے تھے لیکن اندے ہو جانے کے باوجود یہ ان کے مجنو چہروں پر لکھا تھا کہ مرڈر شل بریڈ مرڈر جی ہاں قتل قتل کو جنم دیتا ہے تاریخ کے اختتام تک اور ہمیشہ انصاف کے نام پر انصاف جو انسانی تاریخ کا سب سے محلق اور سب سے پرفریب لفظ ہے اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ لہور کا آسمان تمام رات روشن رہتا اور اس آسمان پر شالمی کی جانب سے سیاہ سندے سے اڑتے ہوئے آتے ملبوسات اور بہی کھاتے کتابوں کے جلے ہوئے اور آکھ آسمان پر ایسے سیاہ پرندوں کی طرح بے بسی سے اڑتے اور شہر لاہور کی چھتوں پر دھیرے دھیرے بیٹھتے جیسے ان کے پر کٹ چکے ہو آسمان کی مسلسل سرخی میں یہ جلی ہوئی راک اڑتی پھرتی مشاہد صویرے جب بیدار ہوتا تو اس کے موں پر راک ہوتی یہ کونسی راک ہے جو چہرے پر مل دی جاتی ہے اور جن کے چہرے راک سے اٹے ہوتے ہیں وہ اس راک کو نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے راک سے اٹے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں کونسپیریسی آف سائلنس اس کے بعد اگر اس نوول کے کرداروں کی بات کی جائے تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس نوول میں کوئی ایک مین کیریکٹر نہیں ہے کوئی ایک کردار ایسا نہیں ہے جسے آپ پروٹیگنسٹ قرار دے سکیں بلکہ ہر کردار جو ہے وہ کہانی میں داخل ہوتا ہے اپنے حصے کی کہانی سناتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی جو اس نوول کے جو چیدہ چیدہ کردار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں سب سے پہلے ہے مشاہد کا کیریکٹر مشاہد کا کردار جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مستنصر حسین طارق کا ایک طرح سے اپنا کردار ہے کیونکہ ان کی زندگی سے وہ کردار بہت حد تک مماثلت رکھتا ہے مشاہد جو ہے وہ لاہور گوال منڈی کا رہنے والا ہے اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے پھر برطانیہ چلا جاتا ہے وہاں پہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرتا ہے ملک میں واپس آتا ہے اور اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے اس کی اور کہانی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ آپ کو مشاہد کے کیریکٹر کے ہی اردگرد گھومتا وہ نظر آئے گا اس کے بعد مشاہد کا چھوٹا بھائی ہے مردان جو اس سے چھ سال چھوٹا ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستانی آرمی میں اس کو کمیشن مل جاتا ہے اور انیس سو اکتر کی جنگ کا وہ چشم دیب گواہ ہے اور سکوتے ڈھاکہ کے حوالے سے جتنے بھی باتیں ہیں جتنی بھی نیریشن ہے اس نوول میں وہ آپ کو مردان کے کیریکٹر کے ذریعے سے نظر آئے گی اس کے بعد ہے برگیتہ برگیتہ جو ہے وہ مشاہد کی بیوی ہے مذہبی طور پر وہ ایک عیسائی عورت ہے کامو کی سے اس کا تعلق ہے لیکن کس طرح سے وہ یورپ پہنچتی ہے وہاں پہ سویڈن میں اس کی مشاہد ملقات ہوتی ہے وہ واپس پاکستان آتے ہیں ان دونوں کی شادی ہوتی ہے اور پھر کہانی جو ہے ان دونوں کی آگے چلتی ہے پھر ایک محرون عساء نامی ایک عورت ہے جو ایک بنگولی عورت ہے اس کا مردان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں ان دونوں کی ایک اولاد ہوتی ہے جس کا نام ہے شعبہ اور شعبہ جو ہے وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے جو کراچی میں زیر تعلیم ہے اور شعبہ کے کردار کے ذریعے سے سندھ میں اور کراچی کے اندر جو پولٹیکل انڈرس تھا خاص طور پر 1980 کی دہائی میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شعبہ کے کردار کے ذریعے سے نظر آئیں گی پھر اس کے بعد مشاہد کے دو دوست ہیں جس میں پہلا ہے زاہد کالیا اور دوسرا ہے ڈاکٹر ارشد زاہد کالیا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک سمگلر ہے اور پاکستان کے بالائی علاقوں میں جو ایک زمانے میں گندھارا سیولیزیشن اور بودھسٹ سیولیزیشن کا مرکز ہوا کرتے تھے وہاں سے وہ مختلف چیزیں سمگل کر کے باہر کے ممالک میں بھیجتا ہے اور ایک خطیر رقم اکٹھی کرتا ہے اور جیسے جیسے آپ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زاہد کالیا جو تھا وہ کیوں اس طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کیا کرتا تھا اور کہانی کے اینڈ پہ آپ کو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ نظر آئے گی پھر ڈاکٹر ارشد ہے جس کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے اور غالباً اسی کردار کے ذریعے سے پتارر صاحب نے ہمارے ملک میں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر ارشد کے کردار کے ذریعے سے نظر آئیں گے پھر فاطمہ اور بابو کے دو کردار ہیں کس طرح سے فاطمہ بابو سے جدا ہونے کے بعد مشاہد کی گھر میں آتی ہے اس کے ساتھ اس کے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور کہانی ان دونوں کی چلتی ہے اور لیسلی جو کردار ہے وہ ہے سادت حسن منٹو کا سادت حسن منٹو جو تھے وہ اسی جگہ پہ رہا کرتے تھے یعنی لکشمی منشن میں جو کہ لاہور کی بیڈن روڈ کے پاس واقع ہے جہاں پہ مستنصر حسن تارت صاحب رہا کرتے تھے تو تارت صاحب کا ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا ان کے ساتھ جو آمنہ سامنا تھا جو بات چیت تھی اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کہانی کا حصہ بنایا ہے جو یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور آخر میں جو ایک کردار ہے وہ ایک انسانی کردار نہیں ہے بلکہ وہ ہے لینڈسکیپ لینڈسکیپ کی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی بڑا نوول ہو چاہے وہ اداس نسلیں ہیں چاہے وہ آگ کا دریہ ہے چاہے وہ بہاؤ ہے لینڈسکیپ آپ کو ایک بڑی خاص اہمیت کے ساتھ نظر آئے گا تو اس نوول میں بھی تارت صاحب نے لینڈسکیپ کو ایک بڑی اہمیت دی ہے انہوں نے جس طرح سے لاہور کے کلچر کو سوات اور چولستان کے جو مناظر پیش کیے ہیں بنگول کا جو نقشہ کھینچا ہے دریائے راوی کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ یقینی طور پر آپ کو اس نوول کی طرف کھینچتا ہے اور جیسی آپ نوول کا آغاز کرتے ہیں اس کی جو پہلی دو تین سطریں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں ان میں سے ایک شکار ہے قادر آباد کے آس پاس اور وادی سواد کا ایک سلیٹی منظر ہے اور کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے اور چوک چکلا ہے چار چیزیں ہیں اس کے بعد اگر اس نوول کی سٹوری لائن کی بات کی جائے جو کہ قدر مشکل کام ہے کیونکہ اس نوول کا جو پلوٹ ہے اس کو غالبا جان بوجھ کر مبھم رکھا گیا کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ اختتام کے بالکل قریب ہے اور پھر طارد صاحب فلیش بیکس کی ٹکنیک استعمال کرتے ہوئے بیک اینڈ فورٹ چاہتے ہیں تو بعض اوقات پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہانی جو ہے وہ حال میں چل رہی ہے یا ماضی میں چل رہی ہے اور کون سا کیریکٹر جو ہے وہ اس وقت بول رہا ہے تو اس لحاظ سے کہانی کو سمجھنا اور اس کو اپنی گرفت میں لے کے آنا تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن کہانی کا جو بنیادی پلوٹ ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ 1947 میں کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب مشاہد اپنے خاندان کے ساتھ گوال منڈی سے ہجرت کر کے وہ لکشمی منشن آ جاتے ہیں وہاں پہ وہ دونوں بھائی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ایک بڑی بھرپور قسم کی زندگی گزارتے ہیں جو لاہور کا جو پورا جو کلچر ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا اس کے بعد مشاہد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلا جاتا ہے وہاں پہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فوج میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ملک میں واپس آتے ہیں اور زندگی ہاں گے چلتی ہیں اور انہی کے کیرکٹرز کے درمیان آپ کو یہ تمام موضوعات ہیں اور یہ تمام جو سوشل پولٹیکل کومنٹری ہے اس نوول میں وہ آپ کو دکھائی دے گی پھر اسی طرح سے میسیس بابر کا اور میسیس حسین کے دو کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کے جو الیٹ ہے یا جو سو کالڈ الیٹ ہے ہمارے معاشرے کی اس کو وہ ڈپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا کس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے مردان کے ساتھ پھر اسی طرح سے زائد کالیہ کی دو پارٹیاں ہیں ایک سوات کے اندر اور پھر چولستان میں اور انہی چیزوں کے میں یہ ساری جو گفت و شنید ہیں وہ تارڈ صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر اس نوول کے جو مین فیمز ہیں جو ٹاپک ہیں اس نوول کے اس پہ ایک نظر دوبارہ دڑائی جائے تو اس میں ایک تو آپ کو بٹوارہ نظر آئے گا پھر بٹوارے کے موقع پر جو کمیونل وائلنس تھی جو لوٹ خسود تھی خاص طور پر شہر لاہور کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گی پھر لاہور کے اندر جو فسادات تھے وہ نظر آئیں گے پھر جب مشاہد برطانیہ جاتا ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس دوران اس کا بہت سے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹنا ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے جس میں وہ عرب ازرائیل تنازع پر بھی باتچیت کرتے ہیں جس میں سویز کنال کے کرائسج جو اندر میں چل رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ کو باتچیت نظر آتی ہے پھر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ربا رکھا جاتا ہے پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کا اروج ہے بھٹو کا زوال ہے لوگوں کی اپنے کلچر کے ساتھ ایک دوری ہے کلچرل ایلینیشن ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو انتہا پسندی تھی جو بنیاد پرستی ہے اور قومیت لسانی اور نسلی حوالوں سے وہ آپ کو ان تمام کرداروں کے بیچ نظر آئیں گے میں تھوڑی سی بات یہاں پہ لینڈسکیپ کے حوالے سے مزید کرنا چاہوں گا کہ اس نوول کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے لینڈسکیپ کو اپنی تاریخ کو اپنے کلچر کو لوگوں کو اور اپنے اردگرد کی چیزوں کو جب تک مکمل طور پر نہیں سمجھتے ان کو اپنے اندر نہیں اتارتے تب تک بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہ ہی کرسکیں اور ان کا حل تجویز کرسکیں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ تاریخ صاحب نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارا ہے ان کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور پھر اپنے اس نوول کے ذریعے سے وہ ان سالی چیزوں پر ہمیں بات چیت کرتے میں نظر آتے ہیں اور آخر میں یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اس نوول کو ریویو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ڈیر سال کی عرصے میں میں نے اس نوول کو کم از کم تین دفعہ پڑھا ہے لیکن ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نوول پر میری مکمل طور پر گرفت نہیں آسکی ابھی بھی اس کے کردار اور اس کے جو سٹوری لائن ہے وہ ہاتھوں سے نکلتی ہی نظر آتی ہے لیکن مجھے کم از کم اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آج سے تقریباً چار ساڑھے چار سال پہلے جب میں نے یہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا تو ایک فیرست تھی میرے ذہن میں تو یہ کتاب جو تھی یہ ظاہری طور پر اس فیرست کا حصہ تھی تو اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا سمجھنے کی کوشش کی اور جو کچھ مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو دیر آئد درست آئد تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ نوول پڑھا ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس کے کرداروں کو اور اس کی سٹوری لائن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں آپ نے اس نوول کو کس طرح سے سمجھا اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس نوول کو نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ کتاب ہے اگر آپ میاری اردو لٹرچر پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں پاکستان کے معاشرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نوول آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا رہنا that in itself is an experience and a journey جس کو آپ ضرور محسوس کریں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ کم از کم ختم کر لیں گے تو اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ